سینئر تجزیہکار اور سیاستدان عرفان صدیگی کے مطابق کیا پاکستان کو درپیش گونا گو مسائل کا حل ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام ہے؟ یہ سوال میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے تین جانے پہچانے سیاستدان، شاید خاکان عباسی، مفتہ اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھو کر اس مفروضہ نئی سیاسی جماعت کے مولگین یا محرکین سمجھے جاتے ہیں تینوں سے میری بہت گہری دوستانہ قربت نہ سہی لیکن بہت اچھی دعا سلام ہے میں تینوں کے بارے میں نہایت مضبط رائے رکھتا ہوں تینوں عالی تعلیمی یافتہ ہیں، تینوں قومی مسائل کا در بھی رکھتے ہیں اور مسیعائی کا جذبہ بھی ان کی نیک نیتی پر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا لیکن کیا وہ پاکستان کے مرض کہن کی ٹھیک تشکیز کر رہے ہیں؟ کیا ان کا اخص کردہ نتیجہ درست ہے کہ پہلے سے موجود تمام سیاسی جماعتیں کلی طور پر ناکام رہی ہیں؟ کیا پاکستان کے موجودہ زوال و انحطات کی ذمہ داری صرف سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر آئد ہوتی ہے؟ اور کیا پون صدی پر محیط تمام علمی سکوتے ڈاکا کا سانحہ، مختلف شعبوں کی شکست و ریخ پیداروں کی ٹوٹ پوٹ آسیب کی طرح خیمے گاڑے بے یقینی جڑے تک ہلا دینے والا عدم استحقام اور ان آوارس کی بدن سے پھوٹنے والی معاشی غارتگری کی ذمہ داری سیاسی جماعتیں اور سیاستدانوں کے کندے پر ہے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں انقلابی تبدیلی لانے اور پاکستان کو کمزوری و لاغری سے نکال کر جوان بنانے کا واحد نسخہ کیا ایک نئی پارٹی کا قیامی ہے؟ وہ بھی ایسی جس کے ڈاکٹر و طبیب وہ سنیاسی اور مسیعہ برسوں کسی نہ کسی سیاسی شفاہ خانے میں ارکشید کرتے ماجونے اور کشتے بناتے اور پڑیاں لپیٹتے رہے سکوتے ڈاکہ کے بعد سے اب تک وفاق میں تین سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر پندرہ برس مسلمی قنون نے سوہ دس سال اور تحریک انصاف نے پونے چارز برس حکومت کی اس دوران ظلفکارلی بٹو محترمہ بینظیر بٹو دو بار محمد نواز شریف تین بار جزوی طور پر شاہد کا کان اباسی یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف اور عمران خان ایک ایک بار وزارت عظمہ کے منصف پر فائز رہے ایک چوتھی ہما قدر جماعت نے کم و بیش اکیس برس کمال جاہو جلال کے ساتھ حکمرانی کی نگرانوں کو چھوڑ کر انتیس برس نو منتخیب وزراء آزم کے حصے میں آئے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ عمروں کے اہد میں میاؤں کی آواز نکالنے سے آجز بھیگی بلیاں بن جانے والے ادارے جمہوری حکمرانوں کا دور آتے ہی شیروں کا روپ دار کر شارع دستور کے چار سو دارنے لگتے ہیں سپریم کورٹ کی پیشانی پر جھومر کی طرح راستہ ترازو کے پلڑے کبھی متوازن نہ ہو پائے مرگلہ سے آتی موسم شناز بلکہ موسم گر ہواوں کے ساتھ ساتھ مسلسل ہلکولے خاتے رہے عمروں کو خلعت جواز بکشنے اور انہیں وردی سمیت سیاسی اکھاڑوں میں کشتی لڑنے کی اجازت دینے والی عدالتوں نے سیاستدانوں کے بارے میں ایسے ایسے فیصلے سادر کیے کہ تصور سے بھی چھڑ چھڑی آ جاتی ہے وہ قاتل قرار پا کر مسلب پر ہائی جیکر قرار پا کر طویل قید و بن کی سزائیں پائیں بدنوان قرار پا کر زندانوں کا رسک ہوئے خائن قرار پا کر تاہیات سیاست بدر کر دیے گئے برسوں عدالتوں کچیریوں میں رلتے رہے الزام و دشنام کے تیروں سے چھلنی کیے جاتے رہے اور قتل ہوتے رہے کیا تاریخ کا یہ منظر نامہ نئی پارٹی کے کہنا مشک مہرکین کی آنکھوں سے محف ہو چکا ہے کیا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اتمنان قلب سے کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں واقعی ناکام رہیں کیا وہ بقائی ہوش و حواس یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ اپنے منشور پر عمل درامت اپنے اہداف کی تکمیل اپنے فلسفہ حکمرانی کی عملی تشکیل اور کسی خارجی رکھنا اندازی سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ اور انہماق سے کام کرنے کے موقع ملے اور وہ ناکام رہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاسی حکومتیں ہر طرح کی کجی ایب نکس یا نا اہلی سے کلی طور پر پاک تھی بس وہ ایسے ہی تھی جیسے بیسیوں دوسرے ممالک میں ہے ہماری سیاست پر دو جماعتوں کا گلبہ رہا اگر ان کی لگزشوں اور کمزوریوں کی فیرز بنائی جا سکتی ہے تو جمہوریت اور پاکستان کے لیے ان کی جد و جہت ان کی قربانی اور عوامی فلا و بہبود پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ان کی مقدر بر کارکردگی کے بیاز بھی مرتب کی جا سکتی ہے اگر یہ سیاستدان اقتدار کے ایوانوں کی زینت رہے تو دار و رس اور زندانوں کی رونک بھی انہی کے دم قدم سے رہی اچھی یا بری کارکردگی کی فیرز بناتے وقت ایک وسیع و عریض کالم اس تفصیل کے لیے بھی رکھ لینا چاہیے کہ ان کے حید حکومت میں حکمرانی کی باغیں کس کے ہاتھ میں تھی قصور نہ دو روایتی جماعتوں کا ہے نہ دو جماعتی نظام کا سیاست کے مفقرین دو جماعتی نظام کو کسی بھی معاشرے کی بلوگت اور جمہوریت کی پختگی کی علامت قرار دیتے ہیں امریکہ میں گزشتہ پونے دو برسوں سے دو جماعتیں ہی حکمران چلی آ رہی ہیں ستر فیصد عوام دو بڑی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے ساتھ ریجسٹرٹ ہیں کسی کے ساتھ وابستہ نہ ہونے والوں کی تعداد ساڑھے ستائیس فیصد ہے صرف اڑائی فیصد کے لگ بگ تیسرے آپشن کے دل دادا ہیں برطانیہ میں کنزرویٹیو اور لیبر پارٹیاں ایک سو سال سے باری باری حکومت کر رہی ہیں گزشتہ 32 انتخابات میں 19 بار کنزرویٹیو اور 13 مرتبہ لیبرز نے حکومت بنائی کوئی نہیں کہتا یہ باریاں لے رہے ہیں کہتا بھی ہے تو اس کا چراغ نہیں جلتا برسوں سے تیسری سیاسی قوت پیرہن بدل بدل کر جتن کر رہی ہے لیکن بات بننے میں نہیں آ رہی بھارت میں بھی عملن دو جماعتی نظام ہی کارفرما ہے بھارت کے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درجہ بندی کا ایک اچھا نظام وضع کر رکھا ہے یہ درجہ بندی جماعتوں کے انتخابی کارکردگی کی بنیاد پر کی جاتی ہے ایک خاصت تک نشستے یا ووٹ نہ لینے سکنے والی جماعتیں درجہ بندی میں نیچے لڑک جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہاں اڑائی ہزار سے زائد ریجسٹر سیاسی جماعتوں میں سے صرف چھے کو قومی جماعتیں ہونے کا سرکاری ازاز حاصل ہے صرف چون جماعتیں ریاستی جماعتوں کا تشخص رکھتی ہیں باقی کو محض شامل باجہ قرار دیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں دو سو کے لگ بگ جماعتیں ریجسٹر ہیں سب کی حیثیت سب کا درجہ ایک سا ہے ان میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پچاسی جماعتیں میدان میں اتری تین جماعتوں پی ٹی آئی اکتیس اشاریہ بیاسی فیصد مسلمی قنون چوبیس اشاریہ پینتیس فیصد اور پیپلز پارٹی تیرہ اشاریہ صفر تین فیصد نے مجبوئی طور پر ستر فیصد کے لگ بگ ووٹ لیے باقی کے تیس فیصد ووٹ بیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تین تیس جماعتیں ایسی تھیں جس میں سے ہر ایک کے ووٹ تین ہزار سے کم رہے پندرہ جماعتیں دس ہزار تک بھی نہ پہنچیں بیس ایسی جماعتیں جن میں سے ہر ایک کو ایک لاکھ سے کم ووٹ ملے متحدہ مجلس عمل جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور جماعت اسلامی بھی شامل تھیں صرف چار اشاریہ پچاسی فیصد پچیس لاکھ سے کچھ زائد ووٹ حاصل کر پائیں اگر قومی جماعت کے لیے بھارتی الیکشن کمیشن والا فارمولا یہاں بھی ہوتا تو بڑے بڑے نام بے نام ہو جاتے اور بی سیو نام نہات جماعتیں منعدم ہو چکی ہوتی علامہ اقبال نے مرد مومن کے زوال کے بارے میں کہا تھا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے علامہ کے الفاظ مستعال لیتے ہوئے ایک نئی جماعت کے محرقین سے خواہ جا سکتا ہے کہ ملک و قوم کو درفیش موجودہ مسائل کا سبب وہ نہیں جسے وہ جواز بنا رہے ہیں نہ ہی ان کی دانا و بینہ قیادت کے پرچم تلے کوئی نئی جماعت ہمارے دامن پارا پارا کی بخیہ گری کر سکتی ہے سبب کیا ہے وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں